بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علم ناس حنج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال سبحانه وتعالی واتم الحج والعمر صلی اللہ صدق اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يس ولم يفسر رجع يوم ولدته امم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراء اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری دوسری نشست ہے اس زمین پہ سب سے زیادہ بابرکہ سہاد و طوال سفر کے دیاری کے لحاظ سے ستھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کی رحمتوں کا تصور کریں اور جس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ان کی قربانیوں ان کی مہتوں اور امت کیلئے ان کی تلق کو دیکھیں تو انسان کا سرزمین سے اتنے کے لئے تیار نہیں ہے انسان چاہتا ہے کہ ہر وقت یہ سرزمین پہ دیکھ کے انسان اپنے اُس نبی کا بھی شکریہ ادا کرے اور اپنے مالک گبی کے جس نے ہمیں اپنے نبی کی ذریعے اپنے راستے کا مصافت بنایا ہے زمین پہ بڑے بڑے محلات ہیں لیکن بیت اللہ جیسا کوٹھا ساری دنیا زمین و آسمان جھک جھک کے سلام کرنے پہ مجبور ہیں بیت اللہ کی چاہتیواری کے برابر کے سے اوپر تک بیت اللہ ہی ہے سیدھ میں جانے والا اوپر فرشتے اُس کا تواف کرتے ہیں اور نیچے ہم جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بقول اقبال پیکر محسوس کے ابدگل گماتر اپنی شناح کروائی ہے قدم قدم پہ اللہ کے بندوں اور بندیوں کے اس سفر پہ جو مشقتیں اٹھائی ہیں ان کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور تصور میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے آج کے انسان ذرا یہ تصور کر کہ یہاں آبادی دور تک تھی بے اور اللہ کا بندہ یہاں آتا ہے بیوی کو لے کر کل چھوٹی سی بچی کو لے کر اور واپس جانے لگتا ہے حضرت حاجرہ کہتی ہے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو ایک دفعہ دوسری دفعہ اور ابراہیم سے جواب نہیں بن پڑتا اور تیسری دفعہ خود حضرت حاجرہ کہتی ہے ہمارا کا ہمارا کا رب بک کیا تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوٹ کے چلا جاؤں تو آتا ہے کہ حضرت 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 پرائیم سے پھر بھی دوبانی جواب نہیں بن پڑا اور دعاوں سے بانگے ہوئے بچے کو اس کی ماں کی دول میں چھوڑتے ہوئے صرف اشارے سے کہتے ہیں کہ ہاں میرے رب نے حکم دیا پھر تسلی سے کہتے ہیں جاؤ ابراہیم جس رب نے حکم دیا ہے مجھے یقین ہے جو رب ہمیں ضائع نہیں بنے دے گا پھر وہ منظر آپ جائیں گے تو بڑی سہولت ہے چھتے ہوئے ہی چھت کے نیچے بلکل پاو میں کوئی گرمی نہیں ہے دھڑا دھڑ لوگ جا رہی ہیں کوئی تقلیم نہیں ہے لیکن دھڑا تصور کیجئے کہ بچہ چھوٹا سا ہے اور ماں وہ تڑپتے بچے کو دوپ ہے نیچے کنکر ہیں تڑپتے ہوئے بچے کو دہ کے پتات نہیں کر پاتی پانی نہیں آئے دوڑتی ہے بچے کو چھوڑ کر دوڑتی ہے اب تو پاڑی کا نام بھی نہیں ہے قدموں پر پوری امت کو چلایا جا رہا ہے اور پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اسمائیل کے وہاں پہنچ تھی پانی نہیں نکال سکتا تھا ابراہیم بعد میں پھر دے جاتے پانی پہلے جو بن رہا ہوتا پانی موجود تھا اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا لیکن کیا نہیں ہے اسمائیل کی رگڑ سے پانی پیدا ہوتا ہے کتنا پہلوان ہے وہ اسمائیل جو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے ہم اس سفر کے مسافر ہیں اس سے آگے جائیں گے تو پھر وہ جو کچھ آپ پہ گدرا ہے وہ بھی ذہن میں آنا چاہیے اور صرف یہ عشق کے نعرے نہیں اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرنا چاہیے کہ میں اس نبی کا پیروکار ہوں یا میں اس کی پیروکار ہوں یہ نبی جس حالت میں دین کو چھوڑ کے گئے تھے اس حالت میں پوری دنیا میں اللہ کا دین کری موجود ہے میرا اس میں کس طرح حصہ ہے کہ اس دین کو پھر سے ہی زندہ دین فیصلے کرنے والا دین دنیا کو زمین و آسمان کی برکتہ دینے والا دین بنانے میں میرا کتنا رود ہے میں وہ کچھ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں میں تو ان باتوں میں مبتلا ہوں ان باتوں میں مبتلا ہوں کہ ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے بھی سنا کہ ہدایات دینے والا بیت اللہ کے مسافر کو ہدایت دیتا ہے پوچھنے والا ہماری طرح کوئی انپر ساتھ کی سادہ سا مسلمان وہ پوچھتے ہیں ہم تو انپر ہیں اتنی سے دعائیں دعا کو بھی پکرائی گئی ہیں یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی اور یاد ہم بھی تو ان کا معنی ہمیں نہیں سمجھ جاتا تو ہم تواف کرتی ہوئے کیا کہیں کیا کیسے کوئی دعا مختصر بھی بات پکا دے تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں آتا درود بھی نہیں آتا کنمہ بھی نہیں آتا کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں آتا جا نہیں ہے بس ہے ایک بطر ہے کہ جا رہا ہوں لیکن مجھے کچھ آتا تو ہے نہیں کہ میں کوئی دعا کروں آپ نے سنا ہوگا یہ یہ کسی چھپی ہوئی ترسگاہ میں بات نہیں ہوئی اوپن ٹی وی پہ بات ہوئی ہے اور اللہ کا بندہ کہتا ہے جو وہاں قابل ہے نا سعودیہ پہ جو لوگ قابل ہیں نا مجھویہ سعفی ہر تواب میں ہر سانس کے ساتھ ان کو پھر گالی دے کے بتاتا ہے یہ گالی دیتے ہوئے تواب کر اور وہ کہتا ہے اللہ کے بندے وہاں تواب میں میں گالی دوں تو گالی دوں پیسے ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے تیرے لیے وہ تواہ ہو جائے گی عبادت ہوگی ان کے لیے یہ ہو جائے گا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بار بار پناہ مانگتے ہیں ہم اپنے رب کی کہ ہمیں اس کماش کے لوگوں کا پیروکار بنائے میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم تین چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو تینوں چیزیں وہی مجھے سے رہے ہیں بہت اللہ بھی وہی ہیں روضہ رسول اللہ بھی وہی ہیں اور امت رسول اللہ بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ اس سفر پر اس تھال جو آنے والے آ رہے ہیں ان سب کا یہ سفر جو اب تک وہاں جا چکی ہیں ان کا بھی گروہ فرما اور جو آئندہ آنے والے ہیں ان کے لیے صورتیں بھی پیدا فرما اور ان کا بھی سفر دینا میرے کھاتے سے ہے اللہ نے آپ کا کھاتے سے کار کے دینا ہے یا اپنی خزانے سے دینا ہے تو وہ مانگیں جو دنیا ساری کے لیے ہو اور پھر ساری دنیا کی طرح سے بقال سچے نبی فرشتہ کہے کہ اللہ اس نے جتنوں کے لیے جو کچھ مانگا ہے میری اتدا ہے کہ اتنا اس کو بھی اطا فرما اور حضور فرماتے ہیں تمہاری آمین سے پہلے فرشتہ یہ دعا کر دیتا ہے اور پھر اس پہ تمہاری آمین سے پہلے ہی آمین بھی کہہ دیتا ہے اور جو دعا فرشتہ کریں وہ دعا قبول ہوتی ہے اس لیے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ اس سفر پہ جانے والے ہر مسافر کا سفر مومن کی نشانی گادیاں نہیں بتائی مومن کی دبان کلمے سے پاک دبان دھول سے پاک دبان قرآن پڑھنے والی پاک دبان گالیوں کی گندگی سے ملازت سے یہ لچڑی نہیں جا سکتی ہے اس لیے ہم اس سفر کے مسافر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لئے اس سفر کو آسان ہمارے خواب بہت سے پہنبائی ایسے ہیں جو پہلے کئی بار جاتکے ہوں گے ایک بار گئے ہوں گے اور بہت سے کچھ نصیب ایسے ہیں بالخصوص نوجوانوں میں جو پہلی دفعہ جا رہی ہیں ان نوجوانوں سے بالخصوص جوانی کے حوالے سے بھی اور میرے سفر کے حوالے سے بھی میری التجاہ ہے کہ ہمارے لئے بھی اور پوری دنیا سے آنے والے آنے والے کے لئے اس سفر میں کامیابی کی نوع کیجئے اس لیے کہ فرق پڑ جاتا ہے آدمی بار بار آ جائے تو فرق پڑ جاتا ہے جد بات میں پہلی دفعہ جانے والے کی بنسبت ہونا یہ چاہیے کہ ہر دفعہ یہ تصور بڑھتا چلا جائے اس میں مٹھات بڑھتی چلی جائے لیکن انسان ہے کم دور ہے اس لیے نئے جانے والوں کا تصور بہت زیادہ جاتا ہوا تصور ہوگا اس لیے گن سے درخواست ہے کہ وہ اپنے لئے بھی دعا کرے ہمارے لئے بھی اور پوری امت کے لئے بھی یہاں بھی سواب بھی کیا تھا پشرے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا اور اس کو ہم لوگوں کو توجہ دناتی ہوئے بتایا کرتے ہیں کہ سفر ہے آج کا سفر ہے آج کیلئے جا رہے ہیں اب یہ تصور اتنا غالب ہوتا ہے کہ آدمی جہاں سے عمرے کی نیت بانتا ہے احرام بانتا ہے وہاں سے یہ غالب تصور انسان سے اگر پہنے سے کلیر نہ ہو تو وہ نیت میں حجی کی نیت کروائے گا اس لیے کہ سفر ہی حج کا ہے اس لیے ہم توجہ دلاتے ہیں احتیاط کی طرف توجہ دلاتے ہیں ہر مرد اور عورت کو توجہ دلاتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ جانے والوں کو خاص طور پر اس لیے کہ ہم نے آج کی تین قسموں میں سے ایک خاص قسم کرنی ہے ایک خاص قسم کرنی ہے وہ اسے کہتے ہیں حج تمتو حج تمتو کا احرام اور اس احرام کی نیت وہ حج کی نہیں ہوگی وہ عمرے کی ہوگی یاد اٹھئے حج کی نیت کرنے والا فہم جائے گا اس کو یہ احرام حج کی افتتاب تک نبانا پڑے گا اس لیے مشکل ہے ہم عمرے کی نیت کریں گے عمرے کا احرام باندھیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد عمرے کے یہی کام ہے احرام آپ نے باندھ لیا نیت کے ساتھ وہاں پہنچے تو آپ نے تباک کیا تباک کے بعد اس کے ساتھ متعلقا چیزیں نفل اور زمزم اور پھر سائی کی سائی کرنے کے بعد سائی کے بعد اٹھوائی اپنڈوائی آپ فرد ہوتے ہیں اس کے بعد حج تک آج ذل حجہ تک آپ بلکل بہتنی لباس میں نارمل انداز بھی زندگی گزارے گے جب آج ذل حجہ آئے گی آپ نے نئے سری سے رہائیت سے احرام باندھ رہے ہیں آج کا آج ذل حجہ کو صبح جو بھی انتظامی رہنما ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے انگر گاڑیوں کے انتظام کرتا ہے اور اندازن بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم تک آپ نے تیار ہو جانا ہے پہلے تو اتباعی چکل میں تیاری ہوتی ہے اگر نبی ہو تو سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح آپ نے تیار ہونے ہیں امکان ہے کہ اس ٹائم تک ہمیں گاڑی مل جائے گی اور گاڑیاں پہنچ جائے گی اور پھر سب کو منا کی طرف روانہ ہونا ہے حج کا حرام وہاں سے بات دیں گے اگر یہاں سے حج کا حرام مانگا اور نیت کی صرف حج کی تو یہ اکیلا حج ہوگا اور خاتمے تک یہ عین والے دن تک جو آگ تواف کریں گے حج کا اس تک اس کو نبانا پڑے گا اس کو حج کی افراد کہتے ہیں یعنی اکیلا حج اور ایک یہ ہے کہ آپ نے نیت باندی ذہن میں ہے حج کا سفر میں ہے لیکن ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے تو خلق پر تو ہو جائے اور نیت کرے کہ میں نے نیت کی احرام باندھا اور نیت کی حج اور عمری کی تو یہ دونوں مل جائیں گے جاتی میں آج لیت آپ نے حج اور عمری دونوں کی عمرہ آپ نے کر دیا لیکن آپ حج سے فارغتی نہیں ہوئے لہذا احرام کھوٹی کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے اس بات میں آ کر اس احتیاط کو نہ چھوڑیے کہ ہم نے یہاں سے عمرے کی نیت کرنی ہے عمرے کا حرام باندھا ہے اور آٹھ تاریخ کو بیت اللہ سے مکہ کرمہ سے حج کی نیت کرنی ہے آٹھ تاریخ کو جو بھی ٹائم لیو کہاں نہیں کہاں ہوگا رج ہوتا ہے بیت آچہ رج ہوتا ہے کائنات رشت کر بھی ہوتی ہے اور حیران ہوتی ہے پوری دنیا کہ دنیا برزے ہر قسم کے ہر مزاج کے ہر قضار کے لوگ آ رہے ہیں سبھی کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ایک ہی سفترانہ لبائک اللہ امہ دیوالیں یہاں سے نکلیں گے منا کے میں چونکہ رش ہوگا تو گاڑیاں ملنے میں بھی اور آگے چلنے میں بھی جب بھی منا میں پہنچیں تو وہاں پھیر یہ عام طور پر پانچ نمازی منا میں پڑھنی ہوتی ہیں یعنی دور تک کون چاہتے عام طور پر چاند کی آٹھ تاریخ کو منا میں پہنچ جاتے زہر عمومان ضروری نہیں لیکن عمومان پہنچ جاتے ہیں تو زہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی اور اگلی فجر بھی یہ صرف پہنچنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ مکہ سے زمبا سفر کر کے آگے نو تاریخ عربات میں جانے کی بجائے آپ جائیں منا میں تھوڑا پھیریں رات گزاریں اور اگلا دن پھر آپ لمبے زفر پہ روانہ ہو جائیں عربات کے لئے نو ہو عربات کیلئے روانی کی ہوتی ہے عربات میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سہولت دی ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج جو عربات حج نام ہے عربات یعنی عربات میں پہنچ لیں اس کا ٹائم راز سے لے کر آج نو تاریخ کی صبح چاند سورہ نکلنے کے بعد اگلی راز شامل کر اگلی سورہ نکلنے تک یہ ٹائم اٹھا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس ٹائم کی دوران ایک آدمی دونوں قدم حدود عربات میں رکھ دے ایسے دونوں قدم رکھ دے اور نکل آئے تو اس کا حج ہو جائے گا لیکن اگر وہ اس ٹائم میں اتنا بھی وہاں نہ جا سکتا تو اس کا سارا سفر دا ہے اس کا حج حج نام ہے عرب میں آخری کا پورا وہاں رہیں گے سورج ڈوبنے سے پہلے تک وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اب سائرن بجتا ہے اور سائرن کے انتظار میں ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے اور پھر رسائفر نکلتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد مضدلفہ کے لیے تربانی کسی 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 سبو ہوتی ہے کسی کو رات ہوتی ہے کسی کو کب ہوتی ہے جب جب بھی آپ وہاں پہنچیں عموماً الحمدللہ انتظامات ایسے ہوتے ہیں کہ سارے رس کے باوجود بھی ہر کام اپنے ٹائم پہ ایسا نہیں ہے نعوذ بللہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں انتظام نہ ہو یا ایسی دانستہ جان گوھر کے ایسے کام کروایا جائے کہ اللہ کی گھر کا تواب کرنے کے لئے اللہ کی لبی حکم پر لبی کرتی ہوئے لوگ آئیں اور ان کا حج ضائع کیا جا رہا اپنی اپنی ذہنیت ہے لیکن ایسا ہے نہیں عملاً جان گوھج کے سارے رس کے باوجود بھی ہر کام اپنے ڈائی پہ ہوتا ہے ایک دبعہ جب میں سرکاری وفد میں گیا یہاں سے ہمارے ساتھ سویڈن کے ایک آدمی تھا جو سویڈن میں ٹاپ کا کمپیوٹر کا وہ کوئی تھا وہ بیچارہ وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ اس بیچارے کو پبلک سے الگ ہے پبلک دیکھی تو بھاگ اس کو جب غشت پڑھنے لگے تو ہم نے پوچھا بھی کیا بات ہے تو اس نے بعد بتایا کہ مجھے پبلک سے الگ ہے بھئی ہاں تو پبلک پڑھے گی ابھی پڑھے گی اور پڑھے گی اور وہ وقت ایمپوڈنس کے ذریعے اس کو عرفات میں پہنچایا گیا تو اس کا حج اس حالت میں بھی ضائع بھی ہونے دیا پھر اسی طرح اس کو علاق سے ذرکاری مفت تھا لیکن اس کے لئے علاق سے انکرام کیے گئے اور اس کو سویڈیا پرچا دیا اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بدلیتی رکھنے کا کوئی رات کو مدرفہ پہنچیں گے جس وقت بھی پہنچ جائیں مدرفہ میں مدرفہ میں حاضری کا ٹائم بہت مختصر ہے ویسے قانون ضرورت پوری کرنے کے لئے بڑا چھوٹا سا وقت ہے مدرفہ میں لیکن وہاں رات گدامی ہوتی ہے جب بھی آتی پہنچ عرفات سے واقتی پر وہاں جس وقت پہنچ آیا اس وقت سے لے کر اگرے دن صبح تک بہا رہنا پڑتا ہے وہیں سے کنٹری اٹھانی ہوتی ہے اگرے دن دس کی تیاری کرنی ہوتی ہے عرفات آپ پہنچ گئے واپس مدرفہ آگئے رات آنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے الحمدللہ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی دن بار کی تکاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ آدمی تھکا ہوا ہے ویسے ڈاکٹر موجود ہے مارے ساتھ کسی دوسری کے شعبے میں دخل اندازی ٹھیک نہیں ہوتی نہ ہم اپنے شعبے میں دخل اندازی کبارہ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کہیں اس میں جاتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ سارے مسائل نفسیاتی مسائل ہوتی ہیں ذہن کو ٹھیک کر دیں تو کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہیں دیں اور دین اگر مرفی انداز میں چلنے پڑے لگ جائے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور پریشانیاں بڑھتی ہیں تو راز آنے کے بعد یہاں حضور اکرم سلطل راز بھر آپ نے آرام فرمایا ہے مدلفہ میں راز بھر آپ نے آرام فرمایا اور سب کو آرام کر لے کہ ایک تو دن ادھر جاک کے گزارا دعاؤں کی تڑک میں گزارا اور اگلا دن سارے کا سارا بڑا لمبا کام کرنا ہے بڑے شیطان کو نشانہ بنانا ہے قربانی کرنی ہے اور پھر اس لیے یہ راز آرام کی راز اور آرام کرنے کے بعد آپ نے کنکنیا اٹھانی ہیں لیکن یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی دنیا کا نرالہ ایک دستور جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے کہ آپ عرفات سے جب بھی نکلے اجازت نہیں ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیں سور جوب جاتا ہے راز نکل جاتی ہے بڑی دیر ہو جاتی ہے لیکن آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھ جب تک مزدرفہ میں نہیں پہنچ مزدرفہ میں پہنچ گئے تو مغرب اور عشاء کی نماز یں کٹھی پڑی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آرام لیا جاتا ہے کنکریاں اٹھائی جاتی ہے کنکریاں اہلے دن ایک شیطان کو مانی ہوتی ہیں سات کنکریاں ہوتی ہیں دوسرے تیسرے دن یعنی گیارہ اور بارہ دل حجہ کو اور تیرہ کے لیے بھی ہوت تو تینوں دن ایک کنکریاں مانی پڑتی اس لیے کہ تینوں کو مانی ہوتی ہیں پہلے دن ایک کو سات اور دوسرے تیسرے چوتھے دن ایک 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 اس حساب سے کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں عام طور پہ تیسرے دن کیلئے نہیں ٹھہرتے قرآن کہتا ہے کہ اگر دو دن کر کے آپ نکل گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر تیسرے دن بھی آپ رہ گئے تو پھر بھی اچھی بات ہے عام طور پہ کافلی کی شکل میں گیارہ اور بارہ کی کنکریاں مارنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں یہاں سے پہلے دن جب کنکریاں ماری ہیں تو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی اطلاع پہلے پیسے جمع ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ فلان ٹائم پہ آپ کی قربانیاں ہو جائیں گی حکربانی اس ٹائم سے جو بتایا ہے اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال کٹوا سکتے ہیں منوا سکتے ہیں آپ کا حرام کھول گیا یعنی آج عید کا دن ہے دس دل حجہ عید کا دن ہے آپ حرام کھول دیں نہ دھوکے کپڑے بدل لیں اور اگر انتظامی لحاظ سے یہ تے ہوا ہے کہ آج ہی جانا ہے ادھر تواف حج کے لئے پھر اس کے لئے چلے جائیں گے اگر نہیں ہے تو دوسرا در ہوگا لیکن یہ وہاں تے ہوتا ہے تو اچھا یہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے کہ دس ہی کو آپ نے جا کر تواف کیا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے اور ایسا کرنا بہتر ہوگا حضور کی پیروی میں واپس آ کر پھر مناہ میں رہنا ہے گیارہ بارہ کو خاص کر کے اور مناہ میں گیارہ بارہ کی تینوں جمرات کو کنکریہ مارنی ہے کنکریہ مارنے کے بعد جو بھی انتظامی لحاظ سے فیصلہ ہو بسوں کے ذریعے ہو یا پیدل جانے کو ہو وہ وہاں کی صورتحال کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے بیماروں کمزوروں کو بسوں کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے اور جو چلنے کے قابل ہوں پرابلم اور مسئلہ نہ ہو تو وہ چل کے جاتے ہیں جو چل سکتے ہوں کوئی مسئلہ نہ ہو تو تجربہ بتاتا ہے کہ چل کے جانا بہتر ہوتا ہے اس لیے کہ ایک دفعہ جب ہمارے اوپر بہت زیادہ بارش توفانی بارش جب برسی تھی تو یہاں چھاتیوں تک ہم ڈوبے ہوئے گئے تھے تو ہمارے کچھ لوگ جو اینجو احمد نہیں کر پائے تو وہ انہیں بسے لینے کا فیصلہ کی اور بسوں میں جب گئے تو ہم میرا خیالہ زیادہ زیادہ دائی تین گھنٹے میں وہاں پہنچ کے بالکل فریش ہو چکے تھے ہوتل میں جب کہ وہ گیارہ بارہ گھنٹے کے بعد آئے اور چونکہ بسوں میں بیٹے رہے تو جب وہاں پہنچے تو وہ جکڑے ہوئے تھے اس طرح ان کو ٹائم لگا بحال ہونے میں تو ویسے بھی اگر کوئی چل سکتا ہے چلنے کے قابل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلنا بہتر ہوتا ہے بجائے بسوں میں اس لیے کہ بسیں بارش نہ بھی ہو تو رش اتنا ہوتا ہے کہ وہاں چلنا مشکل ہوتا ہے عرفات میں آپ جب گئے ہیں تو نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں مسجد نمرہ میں تو آپ جا نہیں سکتے گروپ کی شکل میں اجازت بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ انسان گروپ سے بشڑ جائے ہمیں ہارے ساتھ ہوا ہے ایسا بشڑ جائے تو پھر ملنا ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ واپس منا میں پہنچ جائے تو اس لیے گروپ کی شکل میں نمرہ میدان عرفات میں جو خطبہ حج کا دیا جاتا ہے جس مسجد میں دیا جاتا ہے اس کی آواز تو پورے عرفات میں آتی ہے لیکن اس کے ساتھ جا کر مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے خیموں میں جو لوگ رہتے ہیں اپنی اپنی جگہ وہ نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں زور اور اثر کی اور خطبے کے بعد جو عرفات کا خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد اس سارا ٹائم خطبہ دینے والا جو خطیب ہے مفتی آزم ہے وہ زور اور اثر کی نماز کٹھی پڑھاتا ہے زور کے ٹائم میں پڑھاتا ہے فارغ ہو گیا تو خطبے کے بعد آپ سب کے لیے جو بھی عرفات میں موجود ہیں حضور کا طریقہ یہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے کہ سورہ ڈوبنے تک وقت سارے کا سارا دعاوں میں گزرائے عرفات میں جہاں بھی آپ ہیں کوئی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے سارے کا سارا عرفات اللہ کا پسندیدہ میدان ہے تو وہاں یہ سارا وقت سورہ ڈوبنے تک یک سوئی کے ساتھ دعاوں کا وقت ہے اجتماعی طور پہ بھی دعایں ہوتی ہیں انفرادی طور پہ بھی ہوتی ہیں زیادہ بہتر زیادہ وقت انفرادی دعاوں کا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہر آدمی اپنی بات اپنے رب کے سامنے رکھے اور اس انداز میں رکھے کہ جب میدان عرفات سے واپس ہوں پشریدہ میں نے سنایا تھا اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوا ابھی ڈوبا نہیں تھا بالکل قریب ڈوبنے کے تھا تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حضور نے آواز دیکھ بلایا حضر بلال تشریف لائے تو حضور نے فرمایا انچی آواز سے لوگوں کو بتا دو کہ قریب آ جائیں اور خموش ہو جائیں انہوں نے آواز دی لوگ قریب آ گئے جتنے آ سکتے تھے اور پھر خموش بھی ہو گئے وہ آشق تھے صحیح معنوں میں خموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب بات حضور نے شروع کی کہا جاتا ہے کہ سورج ابھی ڈوبنے والا تھا اور بات شروع کی تو درمیان میں وہ سورج ڈوبا حضور نے صرف اتنی بات بتائی کہ لوگو خوش ہو جاؤ ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے تمہارے لئے سلام بیجا ہے اللہ نے جبریل کے ذریعے تمہارے نام سلام بیجا ہے اور یہ پیغام ہے کہ میرے بندوں عرفات سے واپس جانے والو خوش ہو جاؤ کر میں نے بخش دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ آج جو ہم حاضر ہیں ان کیلئے ہے یا آئندہ آنے والوں کیلئے بھی ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس امت کی طرف سے حضرت عمر کو کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہمارے صاحب نے یہ بات آگئی حضور نے فرمایا کہ اس میدان میں جو بھی آئے گا اخلاص نیت کے ساتھ یہ اس کے نام بھی اسی طرح سلام ہے اور اس کے نام بھی یہی پیغام ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے اس انداز میں دعا کرے آدمی کہ ہم انشاءاللہ ان میں شامل ہوں گے بھی لیکن خود اپنے لئے بھی کچھ روشنی کچھ روشنی حاصل ہو جائے کہ واقعی میں ان میں شامل ہونے کے قابل ہوں کے نہیں اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو واپسی پر جب نکلیں پس انداز میں کہ ہماری بھی بخشش ہو گئی ہو آج کے حوالے سے یہ بات بات آتی ہے تو یہ مذہبی انتظامی ذمہ داری تو کہیں ایسا نہ ہو کسی کے ذہن میں کہ بس ہم نے آپ کو رسی میں بان دیا ہے تو پھر واپس آ کے یہاں آپ کو کھولیں گے یہ بات نہیں ہے سہولت کے لیے خدمت کے لیے ہم نے یہ سارا کیا ہوا ہے اور یہ جہاں اجتماعی کام کٹھے کرنے ہیں اس کے لیے آپ سب کو پابند کیا جائے گا کہ یہ سارے کہ سارے لوگ کٹھے رہیں ورنہ یہ نہیں آئے کہ ہر وقت آپ بندے ہوئے رسی سے اور پھر آپ کہیں آ جا نہیں سکتے کوئی اور کام نہیں کر سکتے ایسا نہیں آزاد ہوں گے آپ ہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیئے کہ آپ کدھر گئی ہیں نمبر آپ سب کے پاس پہنچ گئی ہیں پہنچ جائیں گے کہ ہر ایک کا نمبر اور ایک گروپ کا نمبر ہر ایک کے پاس موجود ہے کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات ہے ضرورت ہے تو وہ رامتہ کر سکتا کسی سے بھی نہ سکتا ہے اس لئے گروپ کا یہ مطلب نہیں ہے گروپ سہولت کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم بدے ہوئے ہیں اور کئی آ جا نہیں سکتے ایسے چکڑ دی چکڑ دی یہ نہیں ہم تو ہلے کے اس کے ساتھ ہی ویسی تو وہاں بیت اللہ میں جب پہنچیں گے بیت اللہ میں سب سے بڑی عبادت شاید بشنی پروگرام میں نے بتائی بھی تھی کہ تواف ہے یہ واحد جار ہے جس چاروں طرف چکر لگانے کا حکم ہے دنیا میں کوئی اور جگہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس کے لئے یہ اجازت ہو کہ آپ اس کی اندگی کوئی بھی جگہ سب سے بڑی عبادت وہاں تواف ہے تواف کے لئے سیدھی سی بات والا ارام بان میں کچھ اور کر میں صرف نیت کرنی ہے آ کے آپ نے تواف کر رہے ہیں ساتھ چکر لگانے ہیں دو نفل پڑھ زم زم پینے بس ختم پھر اگر تازہ زم ہے تو آپ نے تواف کر لیکنے لیکن اس تواف کے لیے بھی سب سے بڑی عبادت کے لیے بھی ہماری طرف سے یہ انتجار رہتی ہے اور ہے کہ حج سے پہلے بہت زیادہ زور تواف پہ بھی کیوں کہ آپ کا سارا سفر حج کے لیے ہے اور آپ اپنی نردی بہت زیادہ اگر پہلے عبادت ہی میں کیوں نہ خرق کر دیں خرق کر دیں گے تو خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ اگلے اصل کام کیلئے آگ کم دور اس لیے ایسا تو نہ ہو کہ کوئی دن گزرے اور آپ نے چوبیس گھنٹوں میں ایک دن بھی غیر کسی عذر کے تواف نہیں کیا ایسا بھی نہیں لمبا ہو جاتا ہے نیچے کی جگہ سین میں جو تواف ہے اس کی برسوط اوپر کی منزلوں کا تواف بہت لمبا ہو جاتا ہے اس لیے حج سے پہلے بہت زیادہ زور مالنے کی ضرورت نہیں لیکن جو بات مجھے بتائی گئی اور کسی نے اپنے تجربے سی بتائی کہ جانے والوں کا شوق بہت ہوتا ہے تو اور بے تواف کے حوالے سے بہت سے رشتدار دو تحبار جانے والے محبت کرنے والے تواف وں کہ ہم اپنے باپ کی طرف سے بھی اور دادا کی طرف سے بھی جانے والا اپنے ذمہ یہ کام لے کے نہ جائے اس کے اپنے بیشمار دادا پر دادا اور اوپر تج ایسے ہوں گے جو دنیا میں نہیں ہیں پھر بھی کسی اور کے لیے کرے اپنے طور پر تو اچھی بات ہے لیکن توافوں کا اگر بہت جات پہ جائے گا تو اس نے تو کرنے ہیں اور پھر کرنے ہیں تو حج سے پہلے بھی کرے گا بعد میں بھی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہی تواف کرتا رہ جائے اور حج اپنی جگہ تواف نفری تواف آپ اپنی طرف سے پہلے عمرے میں کر لیں گے جو کسی اور کی طرف سے جا رہا ہے وہ اس کے نیت سے کرے گا عمرے کا بھی اور آگے حج کا بھی اور پھر بھی نفری تواف وہ کرتا رہے جس جس کی طرف سے چاہئے زندوں کی طرف سے چاہئے بھٹوں کی طرف چاہئے وہ کر سکتا ہے لیکن پھر میں کہوں گا کہ حج سے پہلے بہت زیادہ زور دواف کے بعد وہاں جتنی بھی آپ تلاوت کر سکیں لیکن پران کی تلاوت کریں اس سمر میں دعاوں کی بات آپ کے سامنے آگیا کاغذ اس پہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں لیکن پھر وہ بات دورانگا میں کہ دعا کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کی بات اپنے رب سے کریں عربی قرآن کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا بڑی بابر کر بڑا فیض ہے اس میں لیکن اگر آپ کو اس کا معنی نہیں آتا آپ ایک ایسا خط آگے پہنچا رہے ہیں جس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں مجھ سے مطلب کیا بات ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کا معنی آتا ہے قرآن کی دعا تو گو کریں حضور کی دعا تو گو کریں لیکن معنی نہیں آتا تو اپنی دعا نہیں کریں اللہ ہر دعا جانتا ہر دعا کوئی بنائی ہے تو دعا میں تو دعا کریں قرآن پڑھیں دعا کرتے رہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ جتنا ضرور ہو وہ پڑھ رہیں اس سارے سفر کی جان دعائیں میرے خیال میں صرف تین ہیں ہر کام کے لیے ہر مرحلے کے لیے ہر آدمی کے لیے سعادہ اکرام رضوان اللہ تعالی مہین کہتے کہ ہم نے کسی بھی حالت میں حضور صلی اللہ اللہ کو اس دعا سے زیادہ دعا کرتے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے یہ ہمیں ویسے بھی جان ہوتی ہم طور پر اور اس میں جو بھی چیز آپ جہن میں رکھیں وہ ساری مولی ہے ایک یہ دعا ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی وہ تصمیح جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کو اس سے زیادہ کوئی تصمیح پسند نہیں ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم صرف بھو بھو بات ہے اور تیسری چیز ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم پر درود فرما جو آدمی ایک جبہ مجھ بھی درود دیتا ہے اللہ اس کے جو آدمی دس رحمت نازل کرتا ہے دس گناہ اس کے معاف کرتا ہے دس درجے اس کے بلان کرتا ہے اور درود حضور نے سکھائے ہیں درود سکھائے ہیں درود کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ درود کا سکھائی ہوا ہو جس نبی نے درود پڑھنے کا کہا ہے اس نبی نے درود سکھائی بھی ہیں لمبے بھی ہیں مختصر بھی ہیں اور درود میں وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں حضور نے بتایا تب پڑھتے ہیں نا سب سے خوبصورت درود وہی ہے جس ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں رب اللہ آتنا فی دنیا دعا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ الازی تصوی اور اللہ مصال محمد و علی محمد درود یہ تین چیزیں برخصوص اس سفر کی جان کر سکتے ہیں حج کی فرائل کے حوالے سے بات آپ ذہن میں رکھنے آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی کتاب میں موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھنے یاد کرنے گروپ کی شکل میں یہ فائدہ ہوتا ہے اور ہے کہ ان باتوں میں کسی بات کے باتے سے بھی پابندی اور یہ پریشر نہیں ہونا چاہیے پڑے انپڑ سارے ساتھ چل رہی ہوں گے تو الحمدللہ ساتھ چلنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ سارے کام ساتھ ہوگی کوئی پریشانی کی ضرور نہیں تو مجھ سے یہ کام لے گیا ہاں انفرادی طور پر جب کریں گے تو پھر وہاں مسائل پیدا ہوں گے اور وہ کوش کرنے چاہیے لیکن وہاں جانے کے بعد یہ بھی تو ہوتا ہے شیطان بھی مارنے کے با وجود بھی وہ زندہ ہوتا ہے پہلے دن ہم ایک کو مارتے ہیں بڑے کو سب سے بڑے کو مارتے ہیں جب بڑا مر گیا تو پھر پیچھے لیکن دوسرے دن جب آتے ہیں تو تین کھڑے ہوتے پہلے دن ایک کو مارا سب سے بڑے کو مارا تو سب سے بڑا مر گیا تو مر جانے چاہیے دیکھیں بات جب آتے ہیں دوسرے دن تو تینوں کھڑے ہوتے ہیں اگرے دن آتے ہیں پھر تینوں کھڑے ہوتے ہیں اس لیے شیطان ساتھ رہتا ہے اور شیطان یہ اُلجاموں میں ڈالتا ہے اچھا جی آپ نے ایسا کیا نہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ ایسا بتایا ہے یہ ہوتا ہے وہاں جب ہم وہاں گئے 86 کی بات ہے تو ہم کھانے کے لیے جانے لوارے تھے تو مر صاحب بغرب کی نماز پڑی ہم نے کھانے کی بات ہوئی صرف بات ہوئی وہ بیٹھا ہوئی بزرگ ساتھ والے اسے وہ کہتا اچھا آپ کھانے کے لیے کھانا لانے کے لیے جارہے میں کہ اب اس رہے ہیں میں کہ اچھا ادھر گوشت والے اس آٹرل میں گوشت ہے اس سے بچ رہی میں کہ ہو کیوں بھی کہتا یہ گوشت ادھر حلال نہیں ہے جب کہ وہاں منا میں دس دل حجہ کے بعد جتنا میں گوشت منا ہی نہیں مکہ میں بھی ہماری معلومات جتنا گوشت اٹھنوں میں پکتا ہے گھروں میں پکتا ہے وہ سارے کا سارا قربانی کا گوشت آگر قربانی کا گوشت بھی حلال نہیں ہے تو خیل تو کہتا آپ کی مرضی ہے میں کہا ہم ہوئے در سے آئے ہیں جی در ہم وہاں مسائل بھی ہیں لیکن پھر بھی کھاتے ہیں تو یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں شیطان اور شیطان کے کارکون اس طرح کام کرتے ہیں کسی کے بارے میں اپنے دل میں بدبانی نہ رکھیں لیکن سب ادھر سے ہوا آئی اور ادھر جائے گئی اور ادھر سے آئی تو ہم امت کے حصہ ہیں اور امت کے حصہ بن کے چلتے ہیں اس لیے کوشش کریں گے کہ کوئی کام ہم سے غلط نہ ہو لیکن گھر بھی انسان ہیں غلطی ہوگی جس میدان عرفات میں جائیں گی وہ عرفات ہے یہ اس لیے کہ آدم شکلتی ہوئی پھر آئے ادھر ادھر پھرتے رہے بشڑ گئی تو نہ ہو بشڑنے کے بعد جدہ کے سر پور پہ جانتے ہیں جدہ دادی کو کہتے ہیں انسانوں کی دادی وہاں جدہ جدہ میں پہنچ گئی اور پھر ان کا مناف ہوگیا تعرف ہوگیا شناف ہوگئی میدان عرفات میں توبہ قبول ہوگئی وہاں ہم جائیں گے اپنی توبہ محافظ کروانے کے لئے انسان رمکی ہوتی ہیں اور پھر انشاء اللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے عالمی کی طرح ہم اس یقین کے ساتھ واپس آئیں گے کہ ہماری بھی توبہ قبول ہوگئی لیکن قبول ہونے کی نشانیاں پھر ظاہر ہونی چاہیے جی ڈاکٹر صاحب نے رقیف ہوئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے دعا دی اور دعا دے لیکن دعا دی بات صحت معال ہوگی تو اس کا مطلب دعا نے کام کیا لیکن دعا دی گولی دی پہلے پیٹ میں درد تھا گولی تھی اور دی مٹنے کے بجائے بڑھ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے دعا نے کام ہی نہیں کیا بلکہ الٹا اثر کر گیا ہے تو آپ گئے ہیں اتنے لبے سفر پہ اور اصلاح کے لیے سمرنے کے لیے اور واپس آئیں تو پہلے جو گلتیاں تھی وہ بھی گئی تھی ویسی ہوں بلکہ اس سے بھی بتر ہو جائیں اپنے ساتھیوں میں سے برخصوص اپنے ساتھی میں سے ہر کسی لوگوں کی پہلے سے تیہ کر دیں کہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ اچھے شروع سے پیشان ہے اس لیے کہ جہاں کربت ہوتی وہاں کوئی نہ کوئی ٹکراؤ ہوتی رہتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی خواہو کوئی بھی ہو ہم ایک جیسے ہیں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے ایک سفر کے مسافر ہیں ایک ہماری چاہت ہیں نہازہ مجھ سے غلطی ہو تو مات کریں آپ سے وقتی ہو تم میں مات کروں در گزر سے کام کروں اور یہ بھاکیوں کی لئے دکھے لگے آپ کی چاہت ہے کہ وہاں پہنچیں آپ حضی عصوات پہ نہیں پہنچ سکتے آپ کی چاہت ہے کہ آپ یہ کام کریں لیکن آگے سے دکھا لگ گیا تو اس نے دکھا لگا رہا تو آپ اس سے دھور مار دیں کیونکہ میں نے پہن تو نہیں کی اس نے کی تھی نہیں برداش سارا سفر برداش کا سفر ہے اور برداش اگر نہ ہوئی تو یہ سفر ضائع ہو جائے گا جائے اس بھی کسی مفتی کی اور کسی اور کی تعبیر کی ضرورت نہیں برداش کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوگا بکیری آر اشمار ہوتے ہیں نئی ہوتے ہیں پرانی بھی ہوتے ہیں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن جو بڑی دور سے آتے ہمارے ساتھ بارش والے ساتھ جانے والے ایک مساثر کو امریکہ سے آکے بکیری اچھ بڑے کیا اور وہ دو دن سمجھ نہیں آئے ڈاکٹروں کو حضی ہوتے میں سمجھ نہیں آرہی کیا ہوگیا چون سب کیل کیا ہے جب تک یہ سمجھ نہ آئے ہم دوا نہیں دے سکتے جب پہچان ہوئی تو پتا چلا کہ امریکہ سے اس کو ڈولی ہے یہاں آگے بکیری بیس فیصد لیکن وہ وہی تھا ہم مدینہ پہنچ گیا اور وہ رسیہ توڑا کے وہ پہنچ گیا اب وہ ٹھیک ٹھیک تھا کہ یہاں سے صدی لے جاتا ہے ذہن میں کوئی پریشن نہ لائیں تو انشاء اللہ اللہ تعالی سے دعا ہے ہماری کرتیاں بھی معاف ہوں گی اور ہمیں کس بڑا مسئل بھی پریشن ہی ہوگا جو آنی ہے وہ آنی نہیں ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا بہلکل جہاں آنی ہیں وہی آنی نہیں ہے پھر لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا بھی لگ جائے تو جو آنی ہے اس کو ٹال اور جو نہیں آنی ساری دنیا سے پریشن آ جائے ساری دنیا کے بھٹکیر حملہ آور ہو جائیں نہیں آنی تو ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا بے کل تسلی سے جائیں اللہ کے گھر جا رہی ہیں یہاں بھی وہی مالک ہے جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ کرم کا ہوگا رحم کا ہوگا ہمارے فائدے آیا تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ آنے والا وہ پہلے دن عمرہ کرنے کے بعد بہت اللہ میں نہیں آیا اور جب ہم جاتے ہیں واپس تو ہم پوچھتا ہے ملتانی دوسرا ملتانی تو اس سے پوچھتا ہے بھئی تمہارے ہم مسافر جب آجائے میمان جب آجائے تو تم اس کو دوپ میں ہم اللہ کے ملتانی ساری دنیا کی گرمی یہاں جمع کر ہمارے سر پہ اُلیڈ دی ایسے ملتانی بن لیں کے دورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کرم کی فیصلے کرتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا آج کا عنا بھی فرمائی اور ہماری زندگی مارے کے لئے سمالنے والی بھی بن جائیں آج جو ہماری حالت ہے واپس آئیں تو اس سے دینی لحاظ سے اللہ اور نبی کے لحاظ سے یہ حالت بہت بہتر نشان میں ہو اللہ تعالی انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اس میں جو کمی رہ گئی ہو اسے معاف فرما دیں اللہ تعالی ہمیں دفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کرنے والے بنیں اللہ کے نبی کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی ساری ہی مخلوق کا حق ادا کرنے والے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں تو لوگوں کا حق ہمارے اوپر اس طرح حاوی ہو جائے کہ ساری عبادات ایک طرف رہ جائیں بلکہ سکڑ جائیں ختم ہو جائیں اور لوگوں کے حق ہم سے ادا نہ ہو پائیں اللہ تعالی ہمیں ایسا نہ بنائے ہمیں دنیا میں ہر کسی کا حق ادا کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے توفیق بھی وآخر دعوانا خان الحمد اللہ بالعالمین صدر اللہ تعالی رکھ خلق محمد وآل 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 گروپوں کے اپنے اپنی ٹکانے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جانے وآل تمام گروپ تقریبا ایک ہی جگہ یا تھوڑا فاصلے دو جگہ پر تقسیم ہوجاتے ہیں شاہ صاحب والا گروپ اور ہمارا گروپ تقریبا ایک جگہ ہوتا ہے ساتھیوں کے گروپ دوسری طرف ہوتے لیکن قریب ہوتے ہیں الحمد اللہ ہمیں پہلے دن سے اللہ تعالی کا یہ فضل ہمارے شامل حال ہے اور یہ احزاد ہمیں حاصل ہے جیسے میں نے کہا ہم امت کے حوالے سے سوچتے ہیں امت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اپنے جو بھی ہم سے خدمت ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم احزاد سب لیے وہاں بھی دوسرے گروپوں میں جانے والے دوست بھی ہم سے رابطہ کرتے بھی ہیں اور جو ہم سے خدمت ہو سکتی ہے وہ ہم پرش کرتے ہیں کہ خدمت ہو جائے مسافر ہوتے ہیں یہاں پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی اور اب پچھلے سفر کی اس دفعہ مجھے ایک طرح مل کے سون کے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہم مارے ساتھ جانے والے لوگ ہم کہتے ہیں یہ بات وجہ سے جب وہاں جا کر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں بتانے کے بجائے اس مسئلے کو وہیں حل کرنے کے بجائے وہ دل میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو سبھال کے واپس آتے ہیں تو پھر یہاں کہتے ہیں جی ابھی مجھے ایک گزر ملے انہی دنوں تو میں ایسی میری عادت ہے ویتر کلکشی سے میں نے کہا جی بڑے عقصے پار نظر آئے ہیں آپ زیادہ نظر آنے والے لوگوں میں سے ہیں تو اس دفع کیا بات ہو انہوں نے اشارہ تن بیوری بات بھی نہیں بتائی لیکن اشارہ تن بتائی اور میں سمجھ گیا کہ ان کو گلا ہے ہم سے اور گلا ایسا ہے کہ کوئی بات تھی اور پھر وہ یہ بہاں نہیں ہوئی اور انہوں نے بھی نہیں کی اور ہمیں بھی ہمیں اطلائی نہیں ہوئی وہ دل میں بتائی اس لیے میری ترخواست ہے کہ ہم دونوں بھائی آپ کے خادم ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی دونوں سے آپ بات کر لیں تنہائی کی بات ہو تو تنہائی میں کریں اخلاق یہی ہے اور اگر اعتماعی بات ہو تو اعتماعی شکل میں کر دیں تاکہ ہم اس کی اصلاح وہی کر دیں اپنی اصلاح کر دیں یا بات جو کرنے والا ہے اس کی غلط فامی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں تاکہ ہم واپس آئیں تو ایک دوسری کے خلاف ہمارے دلوں میں کوئی بات نہ ہو جزاق اللہ خیرہ سوال جو یہاں سے مطالق ہے کہ وہاں سے وہاں کریں انشاء اللہ جو ہے کسی کے ذہن میں مطال وہاں عرقات میں نماز کے اوپر جب زہر جی ہاں ہر خیمے میں جماعت ہوتی ہے ہر خیمے میں ہر گروپ بھی جماعت کراتا اور کئی گروپ کٹی بھی ہو جاتے ہیں جماعت کراتے لیکن ہم پڑتے اپنے اپنی وقت میں مسئل نمبرہ جساد مفتی ختیر جو جماعت پڑھاتا وہ کٹی پڑھاتا ہے زور اور اثر کی زور کے والے آجماعت پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں اپنے اپنے وقت میں اکتاب میں چھوٹا سوال پڑھاتا کہ جب مناہ سے مضالفہ جائیں گے نو عزو اللہ جو آجماعت جی آجماعت جانا ہے تو پھر آم نے غسل کا لکھا آج اچھا یہ ہی ہے اور غسل وہ آر وقت مناہ میں مضالفہ میں کرنا مضالفہ میں عرفات سے واپس رات کو آئیں گے مناہ سے عرفات جاتے مضالفہ میں مناہ سے نکلتے وقت وہاں مناہ میں گز ہے مضالفہ سے واپس آنے آنے دس گلائب کو صبح کی نماز کرنے کے بعد سورج نکل پہلے لاغمی وہاں سے نکل جانے یا دیل ہو گئی سورج نکل گیا تو کہ نہیں اگر کسی وجہ سے سورج نکل گیا ہے تو کوئی آرج نہیں ہے نکل جتنا جلدی ہو سکی ہے یہ کتاب چاہ آپ کسی کو پہنچا ہے جیسے پڑھیں فرد اور بانجر عمری کے ہوں یا حج کے ہوں انہیں ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں جیسے میں نے کہا چونکہ کٹے ہوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا لیکن ذاتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے فرض اور واجب کا مطلب ہے کہ یہ ضرور کرنا ہے اس لئے اگر ذہن میں رہے تو اچھی بات ہے اور کوئی بات نہ سمجھائے تو اس پہ نشان لگا دیں یا کوئی بات غلط ہو کئی بات خلط چھپ جاتی خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے بی کو چاہیے جی آپ کو سوال سوال یہ دس حصول حج کے بات شیطان کو مار مار بڑے شہد بڑے شہد بات وہ قربانی کے بعد مار جانا رہا ہے یا قربانی پہلے اس کو مار رہا ہے پھر اس کے بعد قربانی تو پیسے جمع ہو جاتی ہے نا قربانی کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے شیطان کے مار نے کے بعد ہوتا ہے اور پھر قربانی کے بعد بال کھٹوانے کا وقت ہوتا ہے جو ٹائم آپ کو دیا گیا رسول دس بجے یار بجے آپ کی قربانیا ہوں گی تو اس کے بعد جو آپ بال کھٹوا سکتے ہیں یہ ہے ربی جو آہم ربی ربی لائے جنی جل ربی ان الحمد و نعمت نجال مل لائے جنی ربی جو آہم ربی لائے جنی جل ربی ان الحمد و نعمت ربی لائے جنی لائے جنی ربی اللہم ربی لائے لائے جنی لائے ان الحمد والنعمت نجال مل لائے جنی ربی اللہم ربی لائے لائے جنی لائے ان الحمد والنعمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمانے سے کھاgu ہوں لازیت لکھ ربیت اللہ ربیت لازیت لازیت لکھ ربیت ان الحمد